الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہی ادماعین اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع السابقین وعن ابداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِکلِّ شیئٍ مَعْدٍ وَمَعْدٍ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ امی اسلے اردو باشی اور اپنا رار باشا بانگلا سلیٹی میمن شنگی با اخمیا اور امی نا تو سندر اساوے سلیٹی جانی نہ بانگلا اور نہ اخمیا انشاءاللہ ہنڈی بنگلا میکس پوریا ایک خانقہ شنگ پر کے دوی تین تک ہوتا اپنا رار سامنے ہمی راخت چشتہ کرنے اللہ تعالی ہمرا شبو کے عمل قرار توفیق دانکھتا سب تکی پر تھام اپنا را بڑا خوش قسمت ہمی انسر تکی اپنا را کے مبارک بادی پیش کرتی سی کہ رمضان ماسے پورا چلیش دین با ایک ماس نیزور گوھر باری ساریا آل اولاد بیوی بچہ رے ساریا اپنا را شب خانقہ تاہی سن اللہ را باری تاہی سن انہو آور مطروں اکتای اتش شو کہ ہمرا نیزور دل کے ساتھ کرتا ہم بے شب جارے تذکیہ خواہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اکتا کاج آسل کوئی کاجر بھی ترے اکتا کاج تذکیہ آسل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا قرآن تعلیم دی سن نیزور قرآن پاٹ پر سن اور اوی رکم تین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دل کی رکم صاف اجتے لگے اپنے طرح دل روپرے محنت پر سن اور صحابہ اکرام ذرا ایمان آنر آگے بڑو ظالم آسلہ بڑو گناہگار آسلہ کین تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحبت آور پورے انہارا الحمدللہ انہارا دل ایک بارے صاف پاک پویتر اور کلین اور اتوٹک صاف ہوئی سے اتوٹک تین اللہ راستہ محنت خوریا نیزور بیترے تذکیہ صفت پیدا پر سن کہ اللہ تعالیٰ تارار شمپر کے نیزے کوئی سن رضی اللہ انہم اللہ تعالیٰ شمستو صحابہ اکرام تکی رضی ہوئی سن کوئی تذکیہ جن نے اپنا را نیزور گور باری ساریا مسجدو جلالیار خانقات حضور خانقات آئی سن امر بھائیو حضور کو اور دوستو اے جے خانقات خانقات آور پورے امار رائے اور امار مشورہ حسابے وہ امار جنم ہوتے تین تا کاج مینا سے ایک نمبر کاج ہوئی لو کہ امرہ اللہ باریت آئی سی امرہ بڑو بڑو گزرگانے دین جرا محنت خوریا متقی پر حیزگار ہوئی سن تارار صحبتو روئیتا تارار مجلسو بوئیتا تارار مخت کی جے ٹیم پی دامی خوطہ گولا بار ہوئی بو امرہ ہنتم اور نیزور زندگیر بیترے اوئی خوطہ گولار نیزور زندگیر پیدا کرتم عمل کرتم اوئی ادیشو نہیں اے جے ادیشو کہ امرہ بزرگانے دین صحبتو کیا بوئیمو انہارار مجلسو بوئیمو انہارار خوطہ ہنمو اے کاجٹا بڑو اچھو درجر کاجٹ خود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا نیزے آئی سن اللہ پڑھائی سن نبی بنیا ہدایتر جننے تو کتاب اللہ قرآن کافی کین تو اللہ تعالیٰ قرآن کے کافی باب سننا بلکہ کتاب دیا ایک جن بڑو نبی کے پڑھائی سن بزگ لو خالی کتاب پھوڑ لے خالی قرآن پھوڑ لے خالی حدیث پھوڑ لے اے راستہ تا توئی قرآن ایتونا بلکہ کتابر لوگے رجال اللہ اللہ رجے بڑو بڑو بزرگان دین اولیاء اکرام مشایخ ترہ صحبتو گیا رویتے لگو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحبتو رویت سن اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطہن سن اتائن تائن صحابہ بن سن تنان حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ امار دیشر بیترے انڈیر بیترے تین مجدد مطلب دینر بیترے جو تو بدعات خوراپات داخل ہوئی سے پادشاہ اکبر زمانہ تین خوب محنت پر سن اور دین کے بدعات خوراپات شرکیہ آمال تکی پاک پر سن محنت پر سن تائن اتا خطہ لکھ سن خطہ تا اردو باشا خطہ ہوئی لو بدنوں کے قرب کو دیلوں کے قرب میں عظیم تاثیر ہے مطلب ہوئی لو ایک جن مانوس اور ایک جن مانسر لوگے جو دی بوئی ایک جن مانوس جو دی اور ایک جن مانسر لوگے جو دی بوئی ایک جن مالید ایک جن ملد ایک جن مالید دینے ہیں اپری پڑے دینے ہیں اپری پڑے کہ انroid براغن پڑے کہ ایک جن مانوش نیزر باری جے رکم جانور کے رخبو انہر بیترے اوی رکم مزاشتہ پیدا ہوئی گو بکری رکھنے والا باری جو دی بیشی بکری ساگول خوصی آسے تے باری مالکیر دیلے بیترے نرمی پیدا ہوئی گو آجیزی پیدا ہوئی گو ان کے ساری توازو امی کچھو نہ آئے امار کونو حیثیت نہ آئے بکری آجیز جانور کمزور جانور آر جار باری بیشی گھوڑا آسے جار باری بیشی گھوڑا آسے تے اونار دیلے بیترے سجاعت پہادری حمت پیدا ہوئی گو جرعت پیدا ہوئی گو کتا لگی گھوڑا بڑا حمت والا جانور باری گھوڑا آسے باری مالکیر بیترے حمت پیدا ہوئی گو اوی رکم باری جو دی اوٹ آسے کھو بیشی اونٹ آسے اور باریر مالک اونٹر لوگیں اکتا سمپرکو راکھے تو باریر مالکیر دیلیر بیترے زید ہڈ دھرمی پیدا ہوں جی روکم اونٹ اونٹ جدی چلے چلتے تھا کے چلتے تھا کے اور کونوں سمیں جدی بوئی جائے کہ نہ آر ہمیں آگے جائتم نہ مرتے 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 مالک حیران کین تو آر اونٹ انتاکی اٹھیا جائے تو نہ جار باریر بیترے اونٹ تھا کے اے مالکیر جی باری انہار دیلیر بیترے زید ہڈ دھرمی پیدا ہوئے تے مجدد الفسانی رحمت اللہ اللہ ہے خودا تا جے خوئی سون اردو باشا کمی قویلم بدنوں کے قرب کو بدنوں بدن مطلب شریر بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب میں عظیم تاثیر ہے ہم ہی جو دی اپنر لوگے بھوئی صحبت سالح تورہ سالح کونت نیک منصور لگے بھوئی لے نیزر دیلیر بھی ترے نیکی پیدا ہوئے اور برا منصور لگے جو دی بھوئی تے نیزر دلتا ایک نہ ایک دن پاپی گندہ گناہ گار اور گنار طرف بیسی رجھانتا جائے بھو تے صحبت شہ صحبت سالح کوئی رکم بڑو جنیس اور بڑو اہم جنیس اور ایک تجنیس ہمیں کوئی این مجدد علفی ثانی رحمت اللہ علیہ تائن جے مکتوبات خطوط لیٹر گلا لکھ سون لیٹر نمبر ستہ سیونٹی اے لیٹر ہے ربطرے تائن اکتہ گھٹنا لکھ سون اکتہ واتیا لکھ سون صحبت شہ شمپر کے بزرگان دینے صحبتو تھا کتو ٹو پائدہ لاب ہوئے اوئی شمپر کے حضرت مجدد علفی ثانی رحمت اللہ علیہ اکتہ گھٹنا لکھ سون ایک جن بڑو بزرگ آسلہ خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ بڑو اچھو درجہ بزرگ اوئی زمانر جے بادشاہ انہر مرید اوئی زمانر راجہ بادشاہ اے شیخر مرید خاجہ عبید اللہ احرار صاحب کو اکتہ درویش لوگے آسلو ایک جگہ بوجھ سون اکتہ حدیث آئی سے اِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَا لَا جُوَافِقُهَا عَبْدُ مُؤْمِن يَسْعَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرَا اِلَّا آتَاهُ اِيَّا مطلب وہ لوگ کہ شکر بار یہ دین ایک تائم اولا آسے اولا آسے کہ مانوس خویر شمپر کے جیتا دعا پر وہ اللہ تعالیٰ انار دعا کے قبول خورے تے خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ آلے نیز اور شاتھی کے ذکاشہ کر لیں کہ تم ہی جو دی اوئی شمی تا پاؤ اللہ طرف تکی جو دی تم ہی جانو کہ اجابت دوار اٹھتا شمی اے شمی امی دعا کر لے دعا قبول ہو تم ہی جو دی اوئی شمی شمپر کے جانو تے تم ہی کیتا دعا کھولتا ایک جون اکتہ فتا خویلو ایک جون خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ آلے بڑا دامی کو تا کوئی سن تاین کوئی سن کہ امی جو دی جانی کہ اج کے شکربار اور امک تاین تا دوار قبولیت تاین تے امی دعا کرمو امی دعا کرمو کہ او اللہ ارباب جمعیت صحبت امارے دان خوروک ارباب جمعیت انا شبتو مجدد الپسانی رحمت اللہ آلے ارباب جمعیت صحبت امارے دان خوروک اے جی جمعیت صحبتو دویٹا صحبتو مجدد الپسانی رحمت اللہ آلے مکتوبات ارباب بطرے بہت استعمال ائتا صحبتو ایلو تفریقہ جدہ جدہ الگ الگ مانے ار اتا صحبتو جمعیت تفریقہ ار مطلب ایلو اوی مانوش ارباب تفریقہ جار دیلیر بطرے خوب بیشی شیطان وصوصہ دنیا خیالات دے ان الگ الگ طریقے سے الگ الگ کسی میں خیالات اور وصوصہ جار دیلیر بطرے آئے اے اویلو اہل تفریقہ ار اہل جمعیت اویلو کہ جار اللہ اپرے ایک بار مضبوط ایمان شکتی شانی ایمان اللہ اپرے پورا اعتماد توقل اور بروسہ اللہ ولی جمان شاہ سن تارے ارباب جمعیت ہوا جان تے خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ سن کہ امی جو دی جانی کہ شکر بارر امک تائیم تا دوار قبولیت تائیم تے امی دعا فرمو کہ او اللہ ارباب جمعیت یعنی بزرگان دین متقین عارفین سحبر امارے دام سرو اے جی خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ انہ شن پر مجدد الفیسان رحمت اللہ علیہ اوی جگہ ار اکتہ برو قیمتی اکتہ واقعہ لکھ سن اوی زمانہ اگن برو عالی مصلا مل جام رحمت اللہ تائیم اے بزر شن پر سن جاور پر دورے تکی دیکھ سن کہہ رہے انہی کیرو کم بزر انہی کیرو کم اللہ ولی انہار باری خوب دامی دامی کالین کھار پیٹ آسے دامی دامی برطن آسے دامی دامی چیہر آسے اے کیرو اللہ بزر مولانا جامی رحمت اللہ دلیل بیترے خیال لائلو نا اتو تھاٹ بات شاہی انداز جے مانوش تا کھا کے انہی کونو دن بزرگ ہوئیتے پاتو نا اور تائن مورید ہوئی سن نا انتا کی فری آباد مزور باری گی سن حیران پریسان اکتا مسجد ہوگیا تائن گمائی سن گمائی تائن خوابے دیکھ سن سپنا دیکھ سن بھئی امر بنگلہ گزرن گزارتو تائن خوابے دیکھ سن کہ قیامتر دین آسے لاکھوں لاکھ کروڑ کروڑ مانوش ایسے اور سوپ پریشان نفسی نفسی عالم خوب پیسی پریشان ملہ جامی رحمت اللہ نیجے دیکھ سن کہ تائن ایک جگہ آسے تائن اشی تمہیں امار گیبت کرسو تمہیں امار حق دیلو تمہیں امار گالی دیسو امار حق دیلو مانوش آئیہ حق ہو جائتے سے امار حق دو ملہ جامی رحمت اللہ 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 سے اتو نیتی نائی تائن حیران پریشان خوب بیسی بیسی پریشان اوش ہمیں تائن دیکھ سن کہ ایجن پونو مانوس گولر اوپرے بوئیہ اور آئی تیس قریب آور تائن دیکھ سن کہ انہی تو خاجہ عبید اللہ احرار آگے جے حضور شمپر کے امی خوئی سی خاجہ مانوس لاکھوں لاکھوں لوگ انہی لوگیں آئیٹی سن خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ مل جامی رحمت اللہ کو جب پریشان دیکھا تو خوئی کہ مولانا صاحب اپنے اتو بیشی پریشان حیران کیتا لگی اتو بیشی اپنے کیتا لگی پریشان دائن خوئی کہ حضرت امی نیکی دیو اور نیکی جو دی امی دے تے تو امار نام آمال تا خالی اور امی جنت و جیتن پرمونا خاجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ اللہ خوئی اللہ کہ انہر خادم جاسلہ ان کو کہا کہ بھائی میرے نام آمال سے کچھ نیکی نکال کے اور ملہ جامی کو دے دو میرے نام آمال سے نیکی نکال کے ملہ جامی کو دے دو ملہ جامی رحمت اللہ خواب ختم سپنا سے جب وہ نین سے اٹھے بیگار ہوئے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ ملہ جامی تم خاجہ صاحب کے پاس جاؤ اور جس نیت سے تم آئے تھے جا کر تم ان کے ہاتھ پہ رکھو اور جا کر بیت ہو جاؤ مرید ہو جاؤ تنان ملہ جامی رحمت اللہ ان کے گھر پہ پھر لوٹ کر گئے اب آر پہنگ جس سن خاجہ صاحب خویلہ ارے تم تو پہلے بھی آئے تھے تم واپس چلے گئے اور دوبارہ آئے کیا بات ہے حالانکہ ملہ جامی رحمت اللہ آلہ وہ سمجھ رہے تھے کہ خاجہ صاحب کو پتا نہیں ہوگا اللہ کے ولی تھے درویش تھے مزرگ تھے اللہ کی طرف سے کسپ ہوا معلوم ہو گیا کہ ملہ جامی آیا عبار کریا بھی سن اور دوسری مرتبہ پھر آئے ملہ جامی رحمت اللہ مانوش کونو دن ولی ہجتے پارے نہ امی خویلن نمر دعست آ کہ دنیا را دوست دارد ملہ جامی رحمت اللہ فارسی شبد میں استعمال کیا نمر دعست آ دنیا را دوست دارد وہ آدمی بزرگ نہیں ہو سکتا ولی کامل نہیں ہو سکتا جو دنیا سے دوست رکھتا ہو تو خاجہ عبید اللہ احران رحمت اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد اگر دارد برائے دوست دارد یہ جو میرا محل دیکھ رہے ہو یہ میرا کارپیٹ دیکھ رہے ہو یہ ہم نے اپنے دوستوں کے لئے رکھا ہے ہم ہمار جو گندو آتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ وزیر رحمت اللہ نے یہ کہا کہ اگر جمعے کے دن دعا کی قبولیت کا ٹائم ہم کو مل جائے تو اللہ سے دعا کروں کہ اے اللہ عرباب جنگیت کی صحبت نصیب کر دیجئے خادہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ انجان بزرگ بہت سے لوگوں نے ہو سکتا آپ لوگوں میں نام نہ سنا لیکن مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ مشہور امرر انڈیر بزرگ پانی پت میں ان کا مظہر ان کی قبر ہے وہ اور ان کے شاگرد انہر اسٹوڈینٹ قاضی سنا اللہ پانی پت رحمت اللہ دونوں استاذ شاگرد ایک ساتھ دونوں کی قبر ہے میں الحمدللہ گیا پانی پت زیارت میں نے کی مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ بولو اچھو درجہ بزرگ انہوں نے کہا کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جدی امی شب قدر پائے اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے اور میں جدی اللہ سے دعا کروں شب قدر میں تو امی دعا خورتام او اللہ آج دعا کو قبول کرتے ہیں اے اللہ شب قدر میں مجھ کو صحبت صالحین کا میں سوال کرتا ہوں اے اللہ صالحین نیک متقین پرہیزگار کی صحبت مجھ کو نصیب کرنی شب قدر میں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی نیک لوگوں کی صحبت مجھ کو عطا کرتے ان کے جو شاگر دمین نام لیا ان کی کتاب پرائے مدرسہ میں مالا گدہ منو پرائی جاتی ہے تفسیر مذری تو اوچے درجے کی کتاب لیکن مالا گدہ منو پارسی میں پرائی جاتی ہمارے 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 پرائی جاتی کتاب الحج کے بعد انہوں نے کتاب الاحسان لکھا جب کتاب الاحسان لکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ایکن پرزنتو جو تو مسائل گلا بیان خوراو اسے وہ شریعت کا زادر تھا ایکن آگے جہاں ہمیں مسئلہ گلا بیان کرتا ایٹا اویلو شریعت باطن شریعت کا باطن احسان تجگیہ سلوک تصوک بزرگی پیری مرید ایٹا کے باطن کا جو علم ہے یہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے شریعت کے باطن کا علم حاصل ہوتا ہے تو الحمدللہ آپ حضرات بڑے بزرگان دین کی صحبت میں آئے ہیں ان کی مجلس میں آئے اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں اور میرے بھائیو آج اے زمانت ایک طب بہت بہت علمیہ ہوئی لو کہ امرہ پرائے خانقات پرائے خانقات عوام مانوش عالم علم سنکیہ کا یا ایک بار قوم حالان کہ امرہ یہ سلسلہ ماننے والا حاج انداد اللہ محاجر مکی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اچھو اچھو درجہ جو بزرگان دین امرہ جو دی انہر تاریخ اور ہسٹری جو دی پڑی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نزور زمانہ امام اللہ شامی رحمت اللہ علیہ پیقار بکرے انہر مقام اللہ شامی رحمت اللہ علیہ کے معنی اتو برو بزرگ انتو جب ان کو اپنے دل کو صاف کرنا پڑا اپنے دل کا علاج کرنا پڑا تو وہ کہاں گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس انہی کنو علی نا انہی اچھو درجہ بزرگ آر تھوڑا آگے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب ربطرے لکھا آسے کہ جدی اسلام دھرم حق قانیت کے تمرا جانتے سو اسلام دھرم تا حق آسے سوچ آسے صحیح آسے اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی مسلمان وہ مسلمان ہیں اس کا مطلب اسلام دھرم شد دھرم اسلام دھرم بالکل حق دھرم ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نیزر شکھات حاصل کر نیشہ پور نیشہ پور کے اندر ستائیس بچ اور بیوش جب وہاں سے وہ پڑھ کے نکلے تو ان کے استاد امام الحرمین رحمت اللہ علیہ نیزر شاگرد کو رخصت کرنے کے لئے شہر سے باہر نکل کر آئے اپنے شاگرد کو رخصت کرنے کے لئے نیزر ستروں کو رخصت کرنے کے لئے اور کہا کہ امام غزالی تم استاز العلماء ہو علماء استاز پڑھو پڑھو آلی میں تمہیں شکہ امام غزالی رحمت اللہ علی بغداد آئے اوہ زمانہ چھت کیجئے بڑھو مدرسہ نظامیہ بغداد کا مدرسہ وہاں آ کر وہ صدر المدرسین آج کے زمانے میں پرنسپل بنے ہزار ہزار اسٹوڈین انہیں سامنے حدیث وقعہ کی کتاب پڑھتے تھے کنتو کچھو دن جاور پورے اچانک انہیں مدرسہ چھوڑ کے اور دمشق چلے گئے ملک سام دمشق چلے گئے اور انہوں جاور پورے ایک جن برو غزر ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں جا کر پڑھ گئے اور اپنا دل کا تذکیہ کیا دیلر بیماری جتنا تھا دل کی جتنی گندگی تھی سب کو وہاں جا کر دور کیا امام غزالی رحمت اللہ کو بھی تذکیہ کی ضرورت پڑی یہ کتاب فارسی باشا مسنوی شریف امر کتب خانت اردو باشا اسے مسنوی شریف مولانا روم رحمت اللہ اتنے بڑے عالم انہیں یہ کتاب مسنوی شریف قرآن اور حدیث بادے قرآن لاکھوں لاکھ 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 لوگوں کو مسنوی شریف سے فائدہ ہوا مولا روم رحمت اللہ بڑے عالم تھے کنتو تذکیہ نہیں ہوا تھا سلوک کے راستے پر نہیں چلے تھے پیری اور مریدی کے لائن میں نہیں آئے تھے انہوں نے سب کو چھوڑ چھار کے اور شمش تبریز بعد حضرات نے کہا سلوک تبریز رحمت اللہ بڑو اچھو درجہ بزرگ زمانر ان کی خدمت میں جا کر پڑ گئے کہ حضور امی کی چھونا میرے اندر کچھ نہیں ہیں آپ اپنا فائد مجھ کو دیجئے اور ان کے خدمت میں صحبت میں مجلس میں جا کر انہوں نے ذکر کیا اللہ کو یاد کیا اپنے قلب کو ساف کیا اپنے دل کو ساف کرنے کے بعد تذکیہ حاصل قرآن قرآن سن کہ تذکیہ آگے تصویفر آگے اے پیری مریدی لائنر آگے جب ہم تقریر کرتے تھے واضح نصیت کرتے تھے سبق پڑھاتے تھے تو دیلے رہترے اکتا اج تکبر ریا دیکھو میں کتنا اچھا بات کر رہا ہمار آشا تکتو سندر ہمار واش تکتو سندر کنتو جب میں نے تصویف کے راستے گر چلا اور اپنے قلب کو ساف کیا اپنے قلب کا تذکیہ کیا تذکیر پورے جی ہمی آئیسی کہ اب میں جو بھی بولتا ہوں مجھ سے جو خوتہ آمندی ہم سے آپ راضی ہو جائیے آپ ہم سے راضی ہو کر ہمارے لئے جنت کا فیصلہ کر دی تو تصویف سے پہلے ایک آدمی کا یہ حال ہوتا ہے اس لائن پر چلنے کے بعد ایک آدمی کا یہ حال ہوتا ہے اور انہوں نے تصویف میں جو مقام حاصل کیا بلکل ایک شبد میں کہہ دیا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلامی شمش تبریزی نشد یعنی ہمیں کنوں دن بھالا مولوی اعتم پر لنگ میں کبھی بھی اچھا عالم نہیں ہو سکتا اگر شمش تبریز کے ساتھ جا کر نہ بیٹھ تا ان کی غلامی میں نہیں رہتا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے قلب کو صاف نہیں کرتا حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی لکس کہ زمین ماتی جب گندہ ہو جاتا ہے زمین جب ناباف ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے پت قرار دویتہ سسٹم آسل اکتہ سسٹم ہوئی لو خوب بیشی بارش ہو جائے میت کھوڑے جو دی یا خوب اس پر پانی بہا دیا گندگی وہاں سے ختم ہو گئی چلی گئی گندگی زمین پاک ہو گئی یہ ایک طریقہ ہے اور زمین کو پاک کرنے اکتہ آر سسٹم آر طریقہ سے دھوپ نکلتی ہے سورد نکلتا ہے اور وہ دھوپ سے زمین کی گندگی کیوں ماتی پر اور دھوپ نے اس پاخانہ کو جلا دیا وہ بلکل جل کر راک ہو جائے تو وہ زمین پاک ہو جاتی ہے یہ مسئلہ ہے تو حضرت شاہولی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ دل یہ نیکی کی بھی جگہ ہے اور گناہ کی بھی جگہ ہے جب مانوس گناہ کرتا ہے مانوس کا دل گناہ کرتے 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 گندہ ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاک دل کو پاک کرنے کا دو سسٹم اور دو طریقہ ایک طریقہ یہ ہے کہ خوب بیشی اللہ کو یاد کرو ذکر اللہ کرو اللہ کا نام لو اللہ کا نام لوگے بار 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 اللہ کا نام لوگے ہو جائے سیر زمانہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے بڑو بیمارے جترے اکتا بیماری ہوئے لو کیلی سر اللہ تعالی بیماری سے حفاظت فرمائے یہاں میں ایک بات بتلا دوں کہ جب بھی کسی کی بیماری کا کن و منشر بیماری جو دی امرہ خبر پائے کہ امک بیمار بیشی بیمار ایک دعا کرتے لگے الحمدللہ اللہ آقانا یا الحمدللہ اللہ اللہ آقانی ممت تلاہ بھی وقدلنی علا کثیر ممن صلق تفزیلا ایک دعا کہ اللہ اپنا فضل کرے گا بیماری سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی تو بولو بیماری ایک بیماری ہو لو کنسر جی ٹریٹمنٹ آسے علاج آسے دوی طرح علاج آسے ایک علاج تو یہ ہے کہ اس کو دوائی دے دیا جاتا ہے چھو مینہ سال بر کھاتے رہتا آستہ 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 بیماری سے ہوتا اور بیماری کا دوسرا علاج کنسر دوی نمبر علاج لو کیمو کیمو ہی کہتے نا وہ جو کیمو کیمو تھرافی کیمو تھرافی میں کیا ہوتا ہے وہ لائٹ لائٹ سے اس کے جہاں بھی کینسر ہوتا ہے لائٹ سے اس کے کینسر کو جلا دیا جاتا ہے اسی لئے کیمو تھرافی جس کو کیا جاتا ہے تو اس کا چول داری اڑی یہ سب عام طور پہ چلا جاتا اڑ جاتا جل جاتا تو مزرگوں نے لکھا ہے کہ دل جب گندہ ہو جائے دل جب بیمار پڑ جائے تو اس بیماری کو دور کرنے کا ایک طریقہ تو ہے ذکر اللہ جیسے کینسر کے علاج کے لیے ایک طریقہ ہے پوشد کھانا ٹیبلٹ کھانا دوائی کھانا اسی طرح سے دل جب گندہ ہو جائے دل جب ناپاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ خوب بیشی اللہ ذکر کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب بیشی اللہ ذکر کرو اور دل کو پاک کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ تم کسی بزرگ کی مجلس میں جا کر بیٹھو کسی بزرگ اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کر بیٹھو اس کے دل کا لائق تمہارے دل کے اوپر پڑے گا اور جو گندہ ہے وہ لائق تمہارے دل کی گندگی کو جلا کر ختم کر دے گا تو صحبت کا اتنا اثر ہے اس لئے میرے بھائیوں میں نے شروع ہی میں کہا کہ میں دل سے آپ لوگوں کو مبارک بادی دیتا ہوں کہ بزرگوں کی صحبت میں آئے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں آئے ہیں یہاں آنے کے بعد یہاں اچھا ایک اور میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں امرر جے دادا پیر دادا پیر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ دائیں تو مدنی مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے حدیث تیچر پرائے اٹھارے بچھر پر جنتو مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہوں نے حدیث کا سبق پڑھایا کنتو اتنا اہم اور مبارک کام کو چھوڑ کر انڈیا ہے مسجد نبوی نماز روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے ساریہ دائیں انڈیا کا سن اور انہوں آور پورے ڈائریکٹ خانو بھی سن ڈائریکٹ حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت ہمارے دل کو آپ پاک کر دیجئے کہاں رہتے تھے مدینے میں کیا پہاتے کے حدیث کیا کام کرتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے کرتو حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے دل کو آپ پاک کر دیجئے ہمارے دل کا آپ تذکیہ کر دیجئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا ان کو پتا تھا کہ جب تک بزرکوں کی صحبت میں نہیں رہیں گے اللہ کے ولی کی صحبت میں نہیں رہیں گے اپنے آپ کو بزرگوں کے حوالے نہیں کر دیں گے وہ تو شمع پرزن تو امرر دلیر بیماری تشید کوئی تو نہ ایک ان خطا ہوئے لو کہ خانقت آور پورے بزرگانے دینے امرہ مجلسوں بہتی سی بزرگانے دینے خطا گلا ہونتی سی اور لوگے لوگے دوئی تاکات خاص کر یا امرہ پورتی سی ایک نمبر کا جوئے لو ذکر اللہ ذکر اللہ ہر سمجھ کوئی اسم آزم کا ذکر کوئی اسم ذات کا ذکر کر رہا ہے کوئی پاس ان پاس کر رہا ہے کوئی مراقبے میں ہیں کسی کا سبق ذکر قلبی میں ہیں تصور شیخ ہے حضور قلب ہے جو بھی ہے یہ سب کے سب تو ذکر اللہ ہی ہے یہ جو ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں اس کا قارن کیوں اتو بسی جو ذکر قرآنی ہوئے کنوں کنوں سمجھ حیرانی لگے کین تو میرے بھائیو یاد رکھئے کہ دنیا جو تو جینس آسل جی جنتو حتی کہ جار بترے جان نار ایتہ پتھر بالو گاج سو جینس اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے سبحاللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے دنیا آسمان اور زمین کی تمام چیزیں دنیا ہر جنیس تیر و کم تسبیح کرتے لگے اللہ ذکر کرتے لگے ہر جنیس اپنی تسبیح کو اور اپنے اللہ کے ذکر کے سسٹم کو جانتا ہے چنانچ حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمت اللہ علیہ ایک کا روایت آسے کہ جب دو پہاڑ ایک ساتھ ہوتا ہے تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے یہ پوچھتا ہے کہ اوہ بھائی آج کے تمہار اپرے کونو اولا مانوس آئی سنی کہ جے مانوس تا ذکر کرنے والا ذکر کرنے والا کوئی آدمی آج تمہارے اوپر آیا ہے جب وہ پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں آج کے ایک جن مانوس آئی سلا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو دوسرا پہاڑ سن کر خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود رحمت اللہ آرہ ایک خوش سن کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں امراج بات کھائے روٹی کھائے منسو کھائے تو انہوں نے کہا کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو ایک ایک چاول ایک ایک جنیش اللہ کا ذکر کرتا ہے میں اس کو سنتا ہوں میں اس کو سنتا ہوں ایک ایک جنیش اللہ کا ذکر کرتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے حضرت عوضہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تین آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں چند پتھر کنکر لیا اور لوگوں نے سنا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کنکر ہے جو پتھر ہے وہ تسبیح پر رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے جی رکم ماسی بن 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 کرتا ہے اسی طرح سے اوی رکم پتھر سے ذکر کی آواز آ رہی اللہ رسول صلی اللہ نے حضرت عوکر صدیق سے کہا کہ عوکر تم لو جب حضرت عوکر صدیق نے اپنے ہاتھ میں لیا تو ان کے ہاتھ میں جانے کے بعد بھی وہ پتھر اللہ کا ذکر کرنے لگا حضرت عمر رضی اللہ کے ہاتھ میں دیا وہاں بھی پتھر اللہ کا ذکر کر رہا تھا حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیا وہاں بھی وہ پتھر اللہ کا ذکر کر رہا تھا ایک تک کتاب رمضان ار آگے ذکر پزائل پواہ کی رکم ذکر کرتے لگے ماشاء اللہ صندر حساب تیرشتہ مجلس آسے ایک مجلس آٹھ پیج امرہ ساتھ اکرام اصلاحی مجلس برد گدبار انہو الحمد اللہ جلالی اوئی کتاب کھڑاوئی سے اب تو تائم چلا گیا ورنمہ خانقہ کے ذمہ داروں سے درخواست کرتا کہ ذکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے ذکر کا مزید شوق پیدا کرنے کے لئے اگر ہو سکے تو اس کتاب کا کسی نہ کسی وقت میں تعلیم اگر ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا اس کے ساتھ اور ایک کتاب کا نام یاد آیا حضرت خود ہمارے خانقہ کے مربی حضرت مولانا بطل الدین عجمل صاحب انہوں نے اس کتاب پر اپنی تقریض بھی لکھا پیش لفظ بھی لکھا دارلوم کے شیخ الہند اکیڈمی سے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ مل فوزار اور تصوف سنپر کے انہ مولانا عبدالحفیظ رحمانی دامت برکات احمد انہوں نے ایک کتاب میں جمع کیا حضرت نے جب شیخ الہند کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں اس کتاب کی پرنٹنگ ہوئی اور وہ کتاب مارکٹ میں دستیاب ہے تصوف اور اس کی حقیقت تصوف کی حقیقت اور اس کے مسائی تصوف کی حقیقت اور اس کے مسائی اس میں پیری مریدی کی ساری باتیں کی رکم بیت ہوئیتے لگے بیت اور پورے کی رکم ذکر کرتے لگے کیسے بارے تسبیح کرنا ہے کیسے اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے مراتبہ کی رکم کرتے لگے پاس انخواس کی رکم کرتے لگے اور تصوف سمپر کے اسکال گلا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ کے الفاظ میں مولانا عبدالحفیظ رحمانی عدامت برکات انہیں بڑے سندر حساب سے اس کو جمع کیا کبھی موقع ملے علماء اکرام سے درخواست رہے گی کہ اس کو پڑھئے گا ضرور پڑھئے گا تصور کی حقیقت اور اس کے مسائی انشاءاللہ سنائے تو اس یہ جو میں ذکر کے